وہ ایمان پر ہے کہ جہان اللہ کے رسول کے ساتھ یہ چیزیں کریش کریں سامنا ہو جائے تو قربان کر دو نبی کے نام پر اولاد بھی رسول اللہ کے نام پر اپنا موس پر اپنی عزم بھی اپنی دولت بھی اپنی بیادینا بھی اپنے گارو بار بھی تو یہ ہے ایمان پر آنے ایمان کی روح اس کے رسول یا ایمان پر آنے پر پہلے ہوں ایمان پر آنے پر آنے کے لیے اہلے کو جو اپنے دلوں میں اس کے رسول بھر کے بیٹھے ہو تس ہوا اس کے آنے یا ایمان کی روح اس کے رسول تقویٰ اکتا دو تقویٰ جس کیس کا نام ہے میری شمل میں تقویٰ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اداعات رسول کا اداعات میں ایمان پر آنے پر آنے role تو ہمیں پناہ چلا ایمان کس کی اس کا نام ہے ایمان نام ہے اس کے رسول کا تقویٰ کس کی اس کا نام ہے تقویٰ نام ہے اتاعت کے رسول کا تقویٰ جو آتا ہے اتاعت کے رسول کا آتی ہے تو نماز بھی تبا کسی اور طریقے سے تو نماز بڑھ اتاعت کے رسول کے طریقے سے وہ بڑھ قبول ہیں عبادت اللہ کی ہے اس باردہ اللہ صحیح کی عبادت ہے نماز اس کی ہے ذکر اور تسکیر اور حمد اس کی ہے لیکن اس انداز سے وہ عبادت بلے ہی قبول ہوئی جب اتاعت کے رسول رکو کوئی سنداز سے کرے جیسے سنداز میں نہیں کیا وہ عبادت نہیں کہنا لے گا کوئی سجدہ کسی اور انداز سے کرے اس انداز سے نہ کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سندے کیے وہ سجدہ نہیں کہنا لے گا کوئی رونے اس انداز سے لیکن ایسے سنداز نہیں کہنا لے گا وہ روزہ نہیں کہنا لے گا کوئی سنداز اور خیرات اس انداز سے موڑتا پھے اس انداز سے رسول اللہ نے سنداز اور خیرات نہیں باٹے وہ سنداز نہیں کہنا لے گا کوئی سنداز سے رسول اللہ نے سنداز نہیں کیا وہ قطر کا بے سنداز نہیں ہوگا کوئی حد میں میاں اور عفاق اور مزنفہ میں کسی اور انداز سے ادائجیاں کرتا پھرے اس طرح سرکاہ میں نہیں کیا سرکاہ میں نہیں کروایا وہ عبادت اور حد نہیں ہوگی تو پتا چلا کہ نماز بھی نمی پاک کی اداد ہے روزہ بھی رسول پاک کی اداد ہے سنداز اور حدیر صلی اللہ کی اداد ہے کیونکہ اللہ نے کھل خرمایا حتی اللہ حتی اور رسول کہ کس میں رسول اللہ کی اداد کرنی اس میں اللہ کی اداد ہے تو تکوہ تس جیز کا نام تکوہ نام ہے کی تاتے رسول آدھ دکال افیر رسول اللہ کی تاتے ہو آدھ دکال افیر رسول اللہ کی تاتے ہو آدھ کی حدرے اس طرح پہ جس کے لئے رسول اللہ پسند فرماتے ہیں ہوتے ہیں آپ کی لذب اتھانا بھی بات ہے آپ کی زبان ہو مولے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا بولنا آپ کا بولنا بھی بات آپ کب آپ کی کان وہ سنیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پسند بھروایا آپ کا سننا بھی بات آپ کی سوچیں وہ سوچیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمین کے قابلوں آپ کا سوچنا بھی بات آپ کی قدم اس طرف اٹھیں آپ کے ہاتھ اس طرف اٹھیں یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پسند فرمائے اور ہمیں انشارات فرمائے اور اپنی ذاری حیات میں آپ نے سر دوسرے پر ہی کھایا تو وہ قدم پتھنا بھی اس شخص کی عبادت ہے ہم کھانا کھائیں اس انداز سے رکھنا اور کہیں کھانا کھانا پھوک تو ہمارے ہی کھائے گا لیکن اگر کھانا اس انداز سے کھائیں اس انداز سے سرکار نے پسند فرمایا کھانا پانی پیاس تو ہمارے ہی کھائے گا لیکن اگر ہم پانی اسے انداز سے کھائیں اس انداز سے سرکار نے پانی کسی نے پیا اپنی کا پسند فرمایا پانی پیئے ہم پیاس ہمارے ہی کھائے گی دیکھے مہربانت تو معلوم ہو گیا ایمان اکار ریش کے رسول کا اور تقویٰ نام ہے ایمان اکار رسول اور اب یہ جب آپ کے ادھر تقویٰ آگیا ایمان اکار رسول آگیا تو پھر آپ کے ادھر تمام حقوق اللہ اور حقوق اللہ آگیا کتنے حقوق اللہ کی نشانتے ہی قرآن کرتا ہے کتنے حقوق اللہ کی نشانتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرانی کتنے حقوق اللہ کی نشانتے ہی قرآن کرتا ہے اور کتنے حقوق اللہ کی نشانتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرانی کرتے ہیں وہ تمام کے تمام تقویٰ سے درشامل ہو ممکن نہیں کوئی شہر شخص کے میں متقین ہو تقویٰ رکھنے والا ہوں اور بین امان ہوں یوتھا ہوں دلوان ہوں زانی ہوں بد اخلاف ہوں بد اہری کرنے والا ہوں امان ہوں میں خیانت کرنے والا ہوں ممکن نہیں ہے یا تو تقویٰ ہوگا اگر تقویٰ ہے حضور کی عطاعت ہوگی جب عطاعت ہوگی تو تمام کے تمام حقوق اللہ بھی اس نے ظاہر ہوگی یہ حکم رب نے سادر فرمایا ہے ان کو کم کو آشکوں کس آردیس کے آشکوں کو قبر محبوب کے آشکوں کو کیونکہ مومن اور انتیمان بڑا کوئی ہے اس کے دن میں سردار پیشت یا ایواللہ زیر آمان اتاب اللہ پہے گا کیا ہے آشکوں نارے بنانے والوں سے طالب کے ملاد بنانے والوں مجز سے منقل کرنے والوں میرے محبوب کی غلابی کا جم پھرنے والوں اپنے گلے میں سردور کی غلابی کا پٹا جانے والوں پہلا عمل تجھے کرو کہ آدھنا رہے ہیں حاصل کرنے کے لئے کہ ٹکو آئے گا پر ٹکڑے کی بزار میں ٹکڑے کیا کرو میرے محبوب کی ساتھ کرو یہ سنداز سے میرے محبوب کے ذریعے اُدھائی مشکلِ راب دعا کر اس کو اپلاو تم متقیر پریزدار کرو نمازی بن جاؤ گے روزدار بن جاؤ گے حاجی بن جاؤ گے سجے بن جاؤ گے حقیقی کامل مومنٹ مارکہ ہے سبحان اللہ یا ایو اللہ تینا ملکہ ملکہ یہ کہنا ہوں اور دوسرا اُدھائی وَبْدَرْفُ اِلَيْهِ الْرَسِیِقَ کہ رب کے کُل مطلب پہنچنے کے لئے وَسِیلَہِ اُدھائی اب اگر نیسی کے یہ پیار ہے بعد لوگوں کی یہ رائے ہیں کہ یہ نماز وَسِیلَہ ہے قرآن کی اطلاع وَسِیلَہ ہے روزہ وَسِیلَہ ہے زکاة وَسِیلَہ ہے ہر وَسِیلَہ ہے عبادات جو رکھتی ہے وہ وَسِیلَہ ہے تک میں نبیل سبیل کے ہاں دستا یا ہی اللہ کی آمد وَسِیلَہ جب رب نے فرمایا تک میں اتحان کرو اناس وَسِیلَہ میں نے بہتن کی اس میں کو نماز گوزہ زکاة سباب اللہ ہم کو لبادات اس کے بعد تک میں یہ فرمائے کی کم تک ہوئی نہیں ہے بسیلَہ سبیلہ کہ اب نمازی بھی بن رہے ہو محراب بھی ماشادہ بھی دیا ہے آجی بھی بن رہے ہو سخی بھی بن رہے ہو سچے بھی بن رہے ہو آجے بھی بن رہے ہو اب رب کے قرب تک جانے کے لئے کوئی مسیلہ پر دو آجا رب کے قرب تک پہنچنے کے لئے کوئی مسیلہ پر دو مسیلہ رب تک پہنچنے کے لئے اس کے قرب تک پہنچنے کے لئے ایک رب کی ذات تمام شہر رب کے بھی قریب ہے وہ قرب نہیں ہے قرب میں زمین و آسمان تک ہے قریب کہتے ہیں کہ Franzuder صاحب میں قریب بٹے ہیں کلا کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے عقرزانیں بھی دورए کھیں لیکن ان کا دل میرے ساتھ بڑتا ہوں عزبان اعیاد سید محمد افضللہ شاہbn قادری ایک شخص ہو سکتا ہے مجھ سے دور ہو لیکن خود میں میرے ساتھ اور ایک ہو سکتا ہے مجھ سے ساتھ رہتا ہو لیکن نہ اس کی سوچ میں ایسا لیتی ہوں نہ اس کی سمجھ اور خیالات مجھے کے مجھے نہ اس کے دن میں میری کچھ طرف اور کیا تو کچھ آئے میرے ساتھ پھرکتا رہتا ہے اور ایک شخص جس کی سوئل میں ایسا لیتی ہوں مجھے وہ پچھڑ کرتا ہو مجھ سے چاہے دو سو میر بھی دور ہو وہ ایک خود میں ہے قریب ہو تو یہاں بنایا گیا اللہ کے حسول کی اطاع کے بار اللہ کے حسول کی اطاع کے بار اللہ کی بار سے مجھ سے قرآن نہیں ہی ہے اتی اللہ وصی ورسول میں اکثر جدا ہوں اور قرآن میں ایک جدا ہوں نہیں بار بار ہی رہنگا ہے دورانے کے دوبار اللہ ورسول کی بار اللہ ورسول کی بار اطاع کرنے کے بار جب تمہیں تقلہ نصیب ہو گیا ہے اب مستقلے کو مضبوط کرنے کے لیے وَبْتَقُئِ لَيْهِ الْوَسِيْلَةِ رب کے قرب تک پہنچو اور رب کے قرب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اس دنیا میں اور یہ وسیلہ کی تھا جس کو دھونگ دے گے آپ کے اور میرے بزرگوں نے سیفر ونیل سفر کیا آج جو لوگ ہمارے سامنے روشن ستاروں کی کھنچن ہو گئے ہیں جن کا فیض دنیا میں جنہ جنہ پھیلا ہوا ہے اور آج اگر دنیا رہنے کے تابے آئے یہ اللہ کی بھروں میں منت ان لوگوں کی مضایات نہ ہوئیں تو فیض نہ ہو تو یہ قلبی دینا کسی کے بہنے کے لیے نائے پی نائے ایسکار نائے عیدی نائے حانسیات یہ جنگ دروں گا جس میں بھی آلیاء کرام تانیم دن پریں آپ کے میرے شاید کے سوائے امم ایمان اس کے رسول اطاعت رسول ان تقویت کیا کرنے کے بعد وسیلہ دنیا ہے اور جس جگہ ان کو کہیں کامل مجزت ملا وسیلہ کے روح میں انہوں نے اس کا دامن پکڑا کیونکہ قرآن کا حطہ میں کے پر خود پر آنے لیے وسیلہ جنگ ہو کسی ایسی ایک دامن پکڑو جو ڈرب کے قرب تک جانے کا راستہ جانتا ہو جو ڈرب تک پہنچنے کا تمہیں گہنمائی کرسکے تمہیں لے کر ساتھ جا سکے مسیلہ قرآن کے قرب تک جانتا ہے ابھی مسیل خریف صاحب قاندی کا سکر فرمائے قاندیوں کو نسبت حضور واسپاہ سے اس سے وہ منہ کو پاہتی ہے آپ کی کولاد ہیں وہ گلانی ہیں گلانی کہہواتے ہیں اور آپ کے دوسرا سلسلہ جنتا ہے وسیلہ در وسیلہ وسیلہ در وسیلہ وہ اپنے آپ کو قاندی کہنا آپ نے سنا ہو کہاں جاتا ہے کہ یہ گوش الازمت تک سب سے بڑا موت جنہی مانا مانے کا گوش الازمت مادرداد وریف یہ بھی آپ نے سنا ہو صبح آپ نے تصفیلی کفشکو کی رویش آپ نے سوپنے مادرداد کیا آپ اس مادرداد شخصیت شاید قطل قادر دیانی المانو غوش الازم حمت اللہ مادرداد ہری ہونے کے باوجود بھی کیا وسیلہ مہین ہوگا کیا آپ کیا جاتا مرید نہیں ہوئے شخص بھمان کپڑت جو لے دھاکت آبا نے کسی وسیل کو نہیں کھانا کھانا پکڑا اس لیے کہ وسیلہ جو دے بغیر مادرداد ملیدی نہیں نہیں کھا کرتا کیا با اللہ دیدا یہ یاد دیا م رو 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 موسیقی